اسلام علیکم سل بیالو جی کا چپٹر شروع کرنے سے پہلے ہم سل بیالو جی کا مختصر انٹروڈکشن کو دیکھیں گے اور اس کا متعلقہ کریں گے ہمارے پاس سل بیالو جی کا تعلق ہے کس چیز سے بیالو جی آپ سل سے یعنی اس میں ہم سل کے بیالو جی کو دیکھتے ہیں اس وجہ سے اس کو سائٹالو جی بھی کہا جاتا ہے مزید اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سل بیالو جی کے اندر ہم سل کے سٹرکچر کو اور پنکشن کو دیکھتے ہیں اور اس کا متعلقہ کرتے ہیں ہم مزید سل بیالو جی کے اندر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سل کس طرح بن جاتا ہے ہاو سل پام اور کس طرح سے سل ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے مزید ہم اس کو اگر دیکھیں تو اس میں ہم سل کے ڈیفرنشیئٹ ہونے کو اور سپیشل آئیز ہونے کو بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک سل ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور ایک سپیشل آئیز سٹرکچر اختیار کرتا ہے مثلا ہارڈ کے سل ہیں تو اس کا تعلق کس چیز سے ہیں پمپنگ آپ لٹسے ہیں کس چیز سے ہیں پمپنگ آپ لٹسے ہیں یعنی اس کا تعلق کس چیز سے ہیں کہ وہ بلٹ کو فرم کرے گا اس طرح سے کاربنڈائی ایکسائٹ کو اور لنگز کو اگر ہم دیکھیں تو کاربنڈائی ایکسائٹ کا اور لنگز کا کیا تعلق ہے دوسرے کے ساتھ کہ لنگز کاربنڈائی ایکسائٹ اور ایکسیجن کے ریموول میں ہلپ کرتا ہے تو اب لنگز کے سل سپیشلائزے اس چیز کے لیے کہ وہ کاربنڈائی ایکسائٹ ریموول کرے اور ایکسیجن کو فک کرے اس طرح سے کوارڈینیشن کو اگر ہم دیکھیں تو کہ مطلب کس طرح سے ایک سل یا ڈیفرنڈ باڈی فارٹ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں فیغامات کی ارسال کرتے ہیں تو اس کے لئے ریسپانسیبل ہے کونسی چیز نرف سل اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو بلڈ کی سپائی ہے یا ایکسکریشن وغیرہ ہے تو اس کا کام ہے کڈنی کا تو کڈنی کا یہ سپیشلائز فنکشن ہمارے پاس آ جاتا ہے سپیشل سل سٹرکچر کے لحاظ سے تو سل ٹائم کے ساتھ کیا ہو جاتے ہیں ڈیفرنشیئٹ ہو جاتے ہیں اور سپیشلائز ہو جاتے ہیں اس طرح سے ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں سل کے جرنل پراپیٹیز کو یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جل ایک سل ہے تو اس کی جرنل پراپیٹی میں کیا چیزیں شامل ہیں مثلا ہمارے پاس ہمیں پتا ہے کہ کوئی بھی ہم سل لے لیں تو اس کے اندر نیوکلیوس ہوگا اس کے اندر مائٹوکانڈریا موجود ہوگا وغیرہ تو اس طرح سے کچھ سل میں یہ خصوصیت آ جاتی ہے کہ وہ کچھ سرکچر لوز کر دیتے ہیں مثلا ہمارے پاس بلڈ کیا ہے کون سی آر بی سی اب آر بی سی میں نیوکلیوس بھی نہیں ہوتا اور مائٹوکانڈریا بھی نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ آر بی سی نے چونکہ ٹرانسپورٹ کرنا ہے ایکسیجن کے لئے تو ان کے لئے زیادہ سپیس چاہیے تو وہ نیوکلیوس بھی لوز کر دیتا ہے اور مائٹوکانڈریا وغیرہ بھی تو اس سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ سل کی فیشل سٹرکچر بھی ہوتی ہے اور ان کی جنرل پراپٹیز بھی ہوتی ہے اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو پھر سل بیالوجی اوورال لنک ہو جاتا ہے کس چیز کے ساتھ بائیو کیمسٹری اور مائٹوکانڈر بیالوجی کے ساتھ جس میں ہم سل کے کیمیکل کمپوزیشن کو دیکھتے ہیں اور سل کے جنیٹک میٹیریل کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سل دوسرے سل کے ساتھ کس طرح سے کمیونیکیٹ ہو رہا ہے کون سے مالیکیول اس کے اندر انوالپ ہوتے ہیں تو یہ ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ سل بیالوجی کتنا براڈ فیلڈ ہے اور یہ کس طرح سے ڈیپرنڈ میکینیزم کے ساتھ انٹر لنک ہو جاتا ہے جب ہم مالیکیول بیالوجی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ڈینے بھی آ جائے گا جنیٹک میٹیریل بھی آ جائیں گے تو یہ سارے چیزیں اس کے ساتھ ریلیٹ ہو جاتی ہیں